یومِ آزادی کا جشن آج پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا حالانکہ ابھی ہمارا ملک اور پوری دنیا کرونا وبا سے پریشان ہے لیکن پھر بھی عوام میں اس دن کی اہمیت برقرار رہی اس دن محسوس ہوا کہ لوگ اپنی پریشانی کو بھول کر جشن میں شامل ہوئے اسی سلسلے میں بیہار کے مدوبنی اور دربنگا زلے کے ایک گاؤں بیتورا میں بھی جشنِ آزادی کے موقع پر تقاریب منقید کی گئی غور طلب ہے کہ بیتورا گاؤں بیہار کے دو ازلا میں بٹا ہوا ہے اسی وجہ سے اسے ایک گاؤں میں پرچم کچھائی کی دو تقاریبیں ہوئیں دربنگا کے کیوٹی بلوک میں آنے والے حصے میں جناب جاویج صاحب اور مشرقی سنگیہ پنچایت کے مکھیا جناب دلید کمار نے پرچم کچھائی کی محیمہ دوبنی کے بصفی بلوک میں آنے والے حصے میں استاد جناب صوفی صاحب نے پرچم کچھائی کی ذمہ داری ادا کی اس کے بعد دونوں جگہوں پر حاضری نے قومی ترانہ گایا اس موقع پر نوجوانوں نے بڑھ چرکر حصہ لیا گاؤں کے ذمہ داران نے اس دن کی اہمیت نوجوانوں کو یاد دلائی اور بزرگان نے آزادی پانے کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد تازہ کی اور سب نے خواہش ظاہر کی کہ ہر قیمت پر اپنے ملک کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس پرچم کو بلند بنائے رکھنا ہے دونوں پروگراموں میں مہمان خصوصی کے طور پر مشرقی سنگیہ پنچائت کے مکھیا فلیت کمار موجود رہے موسیقی 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 کو ہم کیسے برقارہ رکھیں ہم ملک سے کیسے محبت کریں اس طرح سے اس ملک کو امن شانتی اور محبت کے ساتھ ترقید ہیں اس لئے ہم نے یہ پروگرام کیا اور ہم نے آج یوم آزادی یعنی پندرہ آگست کے موقع پر جھنڈا پھیرایا اور جھنڈا پھیرانے میں یہاں کے گاؤں کے جو ذمہ دار تھے اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹ باڈی کے جو ذمہ دار تھے وہ یہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی موجودگی میں اس جھنڈے کو پھرایا آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے میں پروگرام اس لئے کہ یہ پندرہ آگست ہے جو کہ گاؤں میں بہت سارے جو اسٹڈینٹ لاکڈوان کی وجہ سے اسکول لیں گے کم سے کم اس کو یہاں موقع ملے اور اس کا جو ایبیلیٹی ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملے اور اس لئے یہاں پروگرام رکھا گیا یہاں تمام بزرگ اور جوان مل کر یہ پروگرام ہم لوگ سہی ہیں اور یہ پارہ وجہ تک چلنا ہے اور اس کے بعد سارا سارا کی ایکٹیوٹی ہے بہت سارے سٹڈینٹ کی وہ یہاں پھلے ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پھر سے ہم لوگ اپنا کاری کرم پھر اینڈ کریں گے بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ پندرہ آگست پر یہ پروگرام کیا گیا اور جتنے بھی سٹڈینٹ طالب علم ہیں مدرسے کے ہو یا اسکول کے ہو ان لوگ کو یہ پندرہ آگست کے روایت یاد دلانے کے لیے یہ پروگرام مہلا پھر اٹھولے پہ کیا گیا ہم کو بہت سوشی ہوئی ہم لوگ بھی نائٹ ہے اس لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے اور یہ پندرہ آگست کے موقع پہ ہم ہندو مسلم سب مل کے اور یہاں پہ جھنڈا لڑائے گیا ہے اللہ آباد رکھے ہمان کو ہندوستان کو چبر ہوا ہندوستانے ہوا آزادی میں سب مل مل کر کے بھائی چانہ مرانا ہے مہا مضبوط بنانا ہے ہم لوگ کو ہندوستان کو مل کر کے دونوں آدمی انجو آر مسلم جونوں ناظرین دیکھیں یہاں کے نوجوان تو نوجوان یہاں کے بوڑھے جو ایک سو دس سال جن کی عمر ہے ان کی یہ خائش ہے اور ان کی یہ آردو ہے یہ چمن ہمارا یوں ہی آباد رہے شادہ اب رہے اور یوں ہی پھلتا پھولتا رہے اور یوں ہی ترسی کرتا رہے